بس ایک نے ایک بنایا ہے بنا کے کلم کو توڑا ہے بنا کے کلم کو توڑا اسلام علیکم مجھے حکومت کے چند خیرخواہوں نے ایک بات پوچھی کہ آپ شہباز شریف وزیر اعظم کے خلاف کیوں ہیں میں نے کہا میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف نہیں ہوں میں تو اپنی اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کہ حکومت کے اندر اتھارٹیز نے معاملات کو حل کرنے ہیں اس سلسلے میں میں جو اتھارٹیز ہیں ایس این جی ایڈی ڈی پارٹمنٹ نے مقرر کی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو میری درخواست کرپشن کے خلاف نیب کے پاس ہیں انٹی کرپشن کے پاس ہیں ایف آئی اے کے پاس ہیں تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے پولیس کے پاس ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی میرا مقصد کرپشن رشوت کا خاتمہ ہے نہ کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد ہے جہاں میں دیکھتا ہوں رشوت لی جا رہی ہے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو میں اس پر خاموش نہیں رہتا یہ میری مجبوری ہے میں اس لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ جو میں نے درخواستیں مختلف آفیسران کے خلاف دے رکھیں جو کہ کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے خلاف میں نے درخواستیں دیں اس کے بعد اس کو فیصلہ کرانا تھا لیکن فیصلہ نہیں ہوا کئی سال تک وہ پڑھی رہیں تو پھر میں نے ریٹ پٹیشن ایٹ ڈیول سیون نائن آف ٹو ڈیورو ڈیورو نائن دوہزار نو میں نے دائر کی اور میں نے تمام پندران جو آفیسرز تھے ان کو میں نے پارٹی بنایا جب پارٹی بنایا تو اس کے بعد ڈیریکشن ہوئی ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈیریکشن دی کہ چھے ہفتے کے اندر فرحت اکمال پٹیشنر ان پرسن کی درخواستوں کا فیصلہ دیا جائے ہیں تو چھے ہفتے گزر گئے اور آج دوہزار چوبیس ہیں دوہزار نو سے دوہزار چوبیس تقریباً چودہ سال بنتے ہیں چودہ سالوں میں میں فیصلے نہیں ملنے جو ریٹ پٹیشن کے اندر میں نے بتایا تھا یہ ڈیری نمبر ہے یہ فائل نمبر ہے یہ ریفرنس نمبر ہے تو یہ جو درخواستیں ان کو ڈیسائٹ کرنا ضروری تھا یہ بھی ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا جس کا آگے میں اس کو دکھا رہا ہوں آپ پہ سامنے ہو گئے ہائی کورٹ کا آٹرز تو خدارہ حکومت کو یہ مجبور کریں کہ وہ دوبارہ فرحت اقبال کو موقع ہی نہ دیں بخیر و خوبی معاملات کو حل کریں جو فیصلے آپ نے کیے ہیں ان کی مجھے مجھے کا نقل ہے نہیں تو پوٹوکاپیاں ہی دے دیں تمام آتھارٹیز جو کہ ریٹ پٹیشن میں میرے پیش کی ہیں ان کا فیصلہ ہمیں چاہیے کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آتھارٹیز نے کرنے ہیں آفیسران نے کرنے ہیں جو کہ مجاز ہے مثلا گریٹ انیس اور اس سے اوپر جتنے درخواستے ہیں آفیسران کے خلاف اس کا فیصلہ چیف منسٹر نے کرنے ہیں گریٹ ایٹین کا فیصلہ چیف سیکٹری نے کرنے ہیں گریٹ سیونٹین جو ملازمین کا فیصلہ سیکٹری ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جو ای این ڈی رولز کے تحت اور جو اس کے نیچے ہیں گریٹ ایک سے لے کر سولہ تک ملازمین کے خلاف کا فیصلہ مطلقہ آتھارٹیز جس کو ڈیلیگیٹڈ پاورز کہتے ہیں وہ کرتا ہے تو ایک سے سولہ تک جو بھی ہیں گریٹ نمبر ایک سے سولہ تک جو آفیسران تو میں نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ جو کمپلینٹس ہیں وہ میری گریٹ ایک سے لے کر سولہ تک اور گریٹ سترہ سے لے کر بیس تک کے آفیسران کے خلاف دو کیٹیگریز ہیں تو ایک تو یہ ایک سے سولہ کے اور ایک سے لے کر سولہ گریٹ تک جو بھی ہے کہ جو اتنے ملازمین ہیں ان کی خلاف کمپلینٹس اتھارٹی کے ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے جو بھی اپینٹنگ اتھارٹی کو ہم بھی اپنیشنگ اتھارٹی کہا جاتا ہے اور گریٹ سترہ اور گریٹ اٹھارہ اس کی چیف سیکٹری مل کر کرتے ہیں فیصلے جو بھی ان کی خلاف کمپلینٹس ہوں اور جو گریٹ انیس ہیں اور اس بائیس تک ان کے فیصلے یا ان کے اتھارٹی پنیشنگ اتھارٹی چیف منسٹر چیف منسٹر کو پارٹی اس لیے بنایا گیا کہ اس نے فیصلے نہیں کیے اور فیصلے کرنے کے لیے ان کے متعلقہ سیکٹری یا چیف سیکٹری نے ان کو ریس سمری نہیں بھیجی کہ یہ کرپشن کرنے والے آفیسران ہیں اور یہ ان کی انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں اور اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو فیصلے نہ ہونے سے کرپشن بڑھ رہی ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو دیوالیا کر چکی ہے اور کرپشن ختم کرنے کے لیے میرے جیسے لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام بھی حکومت نے کرنا ہے کرپشن کا خاتمہ رشوت کا خاتمہ یہ باہر کے لوگ آ کے نہیں کہیں گے ہمیں تو خدارہ اس پیغام کو آگے پیش کریں کہ فرد اکمال ویسے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر جو سپریم کورٹ کے آرڈر ضروری نہیں ہوتے کہ وہ پیش ہوں تو پھر فیصلے ہوں کوئی بھی درخواست آئے کسی بھی خلاف تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے پروب انکوائری ہو یا ریگولر انکوائری ہو جو بھی ہے کرپشن کے خلاف جتنی درخواستیں موجود ہیں حکومتی اداروں میں یا سرکاری دفاتر میں تو ان کا سب سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے تاکہ کلیرنس ہو جائے کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے اگر ہے تو ختم ہونی چاہیے تو میں نے اخبار میں ابھی چند دو دن پہلے پڑھا تھا عزت ماب جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا محترمہ ایک ہے ہماری آسمہ جہانگیر ان کی یاد میں ریفرنس میں انہیں بڑے واضح کہا تھا کہ جیج کو بھی کرپشن کرنے پر نکال دیا جائے تو یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہیں تاکہ ملک کے اندر کرپشن ختم ہو ہمارا کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانا نہ میرا کبھی رہا ہے اس لیے میں نے موقع دیا تھا یہ فرحت اقبال بنام شہباز شریف کی جب کیس جب کنٹیمٹ سمات ہوتا تھا تو جیج بھی کہتے تھا کہ یہ معاملات جو ہے آپ جل سے جلد حل کریں کیونکہ فیصلے دو کرنے ہیں جو بھی درخواست ہیں ان کی فیصلے کر کے ان کو اگاہ کر دیں تو یہ ہے میرا مسئلہ کہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ جل سے جلد کریں تاکہ دوبارہ کیس کرنے کی نوبت نہ آئے اور آگے جو ہے میں آپ کو ڈاکومنٹس یا آرڈر شیٹس ہائی کورٹ کے آرڈرز اور پیٹیشن ساری جو ثبوت آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ موجود ہیں ان کو دیکھیں کہ واقعی ہائی کورٹ نے آرڈرز کیا تھا چھے ہفتے کے اندر فیصلے کریں آپ چودہ سال ہو گئے ہیں تو فیصلے کیوں نہیں ہوئے یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ کیس کرنے کی جو وجہ یہی ہے کہ مجھے فیصلوں نہیں فیصلوں کی نقول نہیں دی گئی اگر نہیں گی جاتی یا نہیں فیصلے ہوئے تو پھر دوبارہ میں ہائی کورٹ جا سکتا ہوں یہ میرے وہ کلاس آئیبان مجھے کہا ہے کہ شہباز شریف جو کہ اتھارٹی رہے ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اپنے ٹینیور میں تو وہ کارنون کی زد میں آتے ہیں کیوں اتھارٹی جو ہیں چیف منسٹر ایز اتھارٹی آف گریڈ نائنٹین اینڈ ایباو اس کے فیصلے کرنے کی مجال صرف چیف شیکٹری سے اوپر چیف منسٹر ہوتے ہیں ایس این جی یہ دک سرکولر موجود ہے آپ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر کی پاورز کیا ہیں سریف شیکٹری کی پاورز کیا ہیں کیس کین کریٹ کو سزائیں دے سکتے ہیں یا فیصلے کر سکتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے آپ مہربانی کریں اگر آرڈرز ہائی کورٹ کے دیکھنے تو آگے دے ملحظہ فرما لیں اور چیف منسٹر کے خلاف جو کیس میں نے کیا تھا یعنی چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف ان کے پیٹیشن اور ان کے آرڈرز جو بھی وہ بھی سامنے آپ کے آئیں گے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے کرپشن کے خلاف جتنی میں نے درخواستے دی ہیں ان کے فیصلے آنے چاہیے اور سیکرورٹی کے لیے جو میں نے درخواستے دی ہیں کہ مجھے سیکرورٹی بھی مہیا کی جائے کیونکہ کرپ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک تجھے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا جسمانی طور پر مالی طور پر تو پہنچایا ہے میری لاکھوں روپے کی پیمنٹس رک گئی ہیں اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو پیمنٹس رکی ہیں اب ان کی ویلیو ایک کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے اور کسی نے تو کیلکلیٹ کر کے مجھے بتایا کہ اب تک تمہاری پیمنٹ دو کروڑ بن چکی ہے جو کرپشن کرنے والے لوگوں نے رک کی ہوئی ہے کیونکہ میں جس دپارٹمنٹ میں تھا اس نے مجھے انو سینٹی کلیئر کر دیا گوڑ لکھ دیا اور جب اس طرح کی معاملات آ جاتے ہیں الیگیشن ویڈراؤ کرنے پڑتے ہیں جو ہوئے ہیں دپارٹمنٹ کی لیول کے تک تم مجھے کلیئر کر دیا ہے اب باقی راہ کے حکومت اگر چاہتی ہے کہ جو بھی کلیئرنس ملی ہے جن سین آفیسران کو میری طرح کی ان کو بھی کلیئر کر کے ان کے واجبات دے دیں جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا تھا جو کرپشن کے خلاف لڑتے رہے ہیں میرے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی میرے ساتھی قربانی دے کے ہیں اپنی ملازمت کی ان کو بھی وہ دوبارہ حقوق دیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں اور مجھے بھی میرے حقوق واپس کریں جو عدالت میں میں نے ثابت کی ہیں تو یہ بیعتیں آپ آگے پہنچا دیں تاکہ میرے مزید جو نقصانات نہ ہو کیونکہ جتنی دیر سے یہ حکومت دیر کرے گی اتنے نقصان میرا ہو رہا ہے اور تنگ آگے پھر مجھے عدالت سے جانا پڑے گا پھر یہ نراز ہوتے ہیں کہ آپ اتھارٹیز کا خلاف کیوں ہوتے ہیں یہ اتھارٹیز نے فیصلے کرنے آئے وہ تو انہوں نے کرنے آئے جو انہوں نے فیصلے نہیں کیے ان پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کریں اور مجھے آگاہ کریں یا ہائی کورڈ کا آگاہ کر دیں جیسے بھی کہیں فیصلے تو ہونے چاہیے تو میں آٹرز آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ ثبوت ہے کہ میں نے سرکاری دفاقتر میں اپنی درخواستوں کو پیش کیا اور اس کے بعد میں نے ہائی کورڈ سے ڈریکشن لی کہ ان کے فیصلے چھ ہفتے میں ہو یہ آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں مہبانی ہوگی آپ نے مجھے زیادہ ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ملحظہ فرمائے اسلام علیکم میں کچھ باتیں آپ سے پہلے شیئر کی تھی اور یہ میں نے کہا تھا کہ میں نے شہباز شریف موجودہ وزیر آزم کے خلاف کیس توہین عدالت دیر کیا تھا تو اس کی بارے میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ کیس نمبر ہے سیون زیرو نائن آف ٹو زیرو وان تھری فرحت اقبال ورسز شہباز شریف ای ٹی سی اور اس میں جو میرے پاس جو آویلیبل ہے آرڈر ہائی کورٹ کا وہ ہے چوبیس بارہ دو ہزار انیس اور اس میں میں نے دیکھیں یہ ملک شاکت محمود مارا صاحب اے ای جی صاحب موجود ہیں جو کہ سرکاری وکیل ہیں اور اوپر جو ہے پیٹیشنر ای پرسن میں فرحت اقبال خود ہوں اب یہ کیس جو ہے وہ چلا تھا دو ہزار تیرہ میں اور دو ہزار انیس کا جو آرڈر شیٹ ہے وہ میرے پاس ہے اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ عدالت کو وعدہ کیا گیا تھا لرنیل لاؤ آفیسر انڈر ٹیکس تو پروائیڈ دو کاپیز آف دی ریکوزیٹ ٹاکومنٹس ٹو دی پیٹیشنر ٹو دی انڈر ٹیکنگ دی سی ایمز جو اوپر اس کا نمبر دیا ہوئے دس ساتھ سو پہتیس اور دس ساتھ سو چھتیس ستانڈ دیسپوسڈ آف یہ آرڈر شیٹ ہائی کورٹ کا آرڈر کے تحت مجھے انہوں نے کوپیز آف دوکومنٹس ریکوزیٹ دوکومنٹس یہ انہوں نے دینا تھا ٹو دی پیٹیشنر ٹو دی یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ میں نے مانگے تھے کہ جو فیصلہ ہوا تھا تو اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت نے مجھے وہ ڈاکومنٹس دینے تھے وہ کاغذات دینے تھے جن کے اندر حکومت کے افیسران نے فیصلے کیے مگر اس کی کاپی ہائی کورٹ تک نہ پہنچی اور نہ مجھے دی گئی جو میری اپلیکیشنز تھی ان میں سے چند فیصلے انہوں نے کہا کہ ہم نے کر دی ہیں میں نے کہا کہ فیصلوں کی کاپی دیں ڈاکومنٹس دیں تاکہ جو ریٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامل مکمل ہو جائے مگر وہ جو ہے آج تک مجھے نہیں ملے کیونکہ یہ ایک ٹرک ہوتا ہے کسی طرح جیج کے غصے کو تھنڈا کیا جائے تو یہ کیس ہے کریمنل ریجنل سیون زیرو نائن یہ سامنے آپ کے ہے اور اس میں میں نے وزیر اعلیٰ اس وقت کے جو تھے شہباز شریف ان کو پارٹی بنایا تھا جو آج وزیر اعظم ہیں تو اس کے بعد ایک اور آرڈر جو ہے وہ آیا ہے آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں وہ ہے اسی کیس کا سیون زیرو نائن یہ آپ کے سامنے ہیں سیون زیرو نائن فرحت اقبال ورسل شہباز شریف اور یہ فیصلہ جو ہے آپ کے سامنے میں کہ انہوں نے مجھے پروائیڈ کرنے کی نہیں کی پھر اس کے بعد وہی اف کیس دوبارہ سمات ہوا تھا سیون زیرو نائن کریمنل ریجنل ساسو ناؤ دوہزار تیرہ فرحت اقبال ورسل بنام شہباز شریف ایٹی سی یہ بائیس دس اب یہ بائیس دس کا جو فیصلہ ہے فیصلہ تو نہیں کہتے آرڈر شیٹ ہے جو مجھے منظر آئے رہی ہے آپ کو بھی بائیس دس بائیس بیس کی اس میں میں نے کہا کہ یہ میری سی ایمز ہیں جس پہ آپ فیصلہ کریں تو عدالت کو میں نے درخواستے دیں سی ایمز سیون سیون سکس زیرو سی ایم ٹو وان ٹو سکس تو تین چار سی ایمز میں نے کٹھی دیں تاکہ مجھے فیصلہ ملے تو یہ فیصلہ یہی ہوا کہ یہ جب کیس میں نے ویڈراؤ کر لیا تھا دوہزار بیس میں یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں جو فیصلے ہوں گے آپ کو ہم دیں گے تحریری رپورٹ آ گئی تھی پھر اس تحریری رپورٹ پہ میں نے یہ کیس ویڈراؤ کر لیا ہے اب اس کے جو پارٹی نیمز ہیں جو کہتے ہیں تھے ہمیں تو نظر نہیں آرہا تو یہ ہے سیون زیرو نائن یہ پیٹیشن ہے کنٹیمٹ کریمنل اوریجنل نمبر سیون زیرو نائن ڈوہزار نائن ڈوہزار نائن ڈوہزار نائن ڈپکی سیکٹری ریگولیشن اس کے بعد ان کے دفتر کے جو بھی بڑے آفیسران ہیں سیکٹری سکول سیکٹری فائنانس سیکٹری ہوم ڈپارٹمنٹ آئی جی پی یعنی کہ پولیس آئی جی پولیس لاہور تو یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ میری درخواستوں کو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا تھا مگر ڈیسائیڈ نہیں کیا تو مجبوراً مجھے ہائی کورز میں کنٹیمٹ کرنی پڑی اس وقت کے وزیر اعلیٰ آج کے وزیر اعظم شہباز شریف تو یہ مجبوراً کرنی پڑے کیونکہ اتھالٹی ہیں یہ فیصلے کرنے کے اتھالٹی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اتھالٹیز ہوتی ہیں انہوں نے فیصلے کرنے تھے شہباز شریف ایس چیف منسٹر اس کے بعد سیکٹری سکول سیکٹری فائنانس سیکٹری خوم ڈیپارٹمنٹ اور آئی جی پی انہوں نے فیصلے نہیں کیے جس پر جو اپن ٹیمٹ پٹیشن میں نے موو کی اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک دن میں آپ کے فیصلوں کی کپی دیتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں دی تو بتائیں اس میں قصور کس کا ہے پھر کہتے ہیں جی فرحت اقبال جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف کیس کا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جو اتھارٹیز ہیں جن کے ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں میری درخواستوں کے تو ویڈراؤ کر لیا تھا یہ کیس کیونکہ دوہزار بیس میں رپورٹ آگئے تھے کہ ہم ان کام کرنا ہے تو ہم کر دیں گے تو رپورٹ پر ہم نے یہ میں نے یہ کیس ویڈراؤ کر لیا ہے جو ویڈراؤ کیا جاتا کیس وہ وقتی طور پر کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارڈر ٹائم بینگ بشک یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ ملتان بینچ میں موجود ہے اور آخری آرڈر میں لکھا ہے ویڈراؤ ویڈراؤ سے مراجی ہے کہ عرضی طور پر ویڈراؤ ہو گئی ہے لہذا اب دوبارہ میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار عدالتوں میں بڑے آفیسران کو حاضر کرایا جائے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے جتنے بھی درخواستیں ان پر فیصلے کریں اور مدد کریں اس سلسلے میں حکومت کی بھی اور میری بھی تاکہ ہم آپس میں پھر نہ الجیں کیونکہ حالات کوئی بدلتے دیر نہیں لگتی یہ باتیں پھر بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے پھر یہ دوہزار تیرہ کے بعد حکومتیں ختم ہوئی اور اس میں عدلیہ جو اتنے بھی احکامات ہوئے ہیں محمد نواز شریف کے خلاف محمد شہبان شریف کے خلاف وہ آپ کے سامنے ہیں دوہزار تیرہ یہ بات میری خیال میں بہت حالات پتیل ہوئے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اور جو ہوا دوہزار اٹھارہ میں آپ کے سامنے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا بد دعا نہ لیں بد دعا جو ہے حالات ایسے پیدا کر دیتی ہے کہ بڑے بڑے حکمرانوں کو وقت اب ڈال دیتی ہے بہتر یہی ہے کہ میرے جو مسائل ہیں درخواستوں میں میں نے جو پیش کی ہیں وہ حل کی جائیں یا فیصلے کی جائیں تاکہ مجھے عدالت دوبارہ نہ جانا پڑے کیونکہ میرے وکیل جو میرے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ بھی کیس طائر کر سکتے ہیں کیونکہ کمپلائنس نہیں ہوئی آرڈرس کی جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے دوہزار نو کے آرڈرس کی کمپلائنس نہیں ہوئی فیصلے نہیں آئے اور یہ سارے جو رسپونڈنٹس ہیں آفیس ران جن کے نام سامنے نظر آ رہے ہیں انہوں نے فیصلے کرنے تھے جو اگر نہیں کیے تھے اس کی وجہ سے یہ کنٹینٹ پٹیشن جو ہے ان کے خلاف دائر ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم فیصلے کر کے آپ کو اگاہ کرتے ہیں ریٹن تحریری طور پر اسی کیس کے اندر کنٹینٹ پٹیشن کے اندر آگئے تو میں نے پھر ویڈراؤ کر لیا یہ ویڈراؤ جو ہوتا ہے وقتی طور پر ہوتا ہے کہ چلیں ایک موقع دیتے ہیں لہذا دوبارہ بھی یہ کیس دائر ہو سکتا ہے مگر امید ہے کہ آپ یہ معاملہ حل کرا لیں گے یا آگے فرورڈ شیئر کریں گے تاکہ ان کو خود احساس ہو کہ اس طرح کا کیس دوبارہ دائر نہ ہو آپ بس اتنی مہربانی کریں اس کو آگے شیئر کر دیں فارورڈ کر دیں تاکہ ارباب اختیار تک یہ بات پہنچ جائے کہ دوبارہ یہ کیس دائر نہ ہو اور اس سے پہلے فرحت اقبال سے معاملات خیر و خوبی معاملات حل ہو جائیں دماغ معاملات ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا نہیت مشکور ہوں اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اخت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کاغذات اور میں خود ہوں آپ کے سامنے تو میرا یہ آپ سے یہ ایک کوسٹ ہے کہ آپ میری اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فرحت اقبال دوبارہ کیس کیوں کیا ہے دعویٰ عدالت میں دوبارہ ہو سکتا ہے جو کیس ویڈرا ہو جائے دوبارہ دائر کیا جا سکتا ہے لہذا آپ میری آواز بنیں اور یہ پیغام پہنچائیں شیئر کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی